مئیشت ہم نے نہیں تم نے خراب کی مزر خزانہ ایساگڈار کا عمران خان کو مئیشت پر لائیو روزاکرے کا چیلنج بولے ملک کی اس حالت کا ذمہ دار صرف عمران نیازی ہے ہم تمہاری تباہی کو ٹھیک کر رہے ہیں عمران خان نے آئی ایم ایف سے خود موہدہ کیا حکومت جادی دیکھ کر توڑ دیا مئیشت کے تمام اشاریوں کا بیڑا غرق کر دیا اسحاگڈار نے معاشی اشاریوں پر عمران خان کو آئینہ دکھا دیا بولے ہم نے گردشی کرزہ گیارہ سو تینٹالیس ارب روپے پر چھوڑا عمران خان نے چوبیس سو سٹھ سٹھ ارب روپے پر پہنچا دیا پی ٹی آئی دور میں اکاون ارب ڈالر کی معاشی ترقی کی تماہی کی گئی عمران خان نے مئیشت میں چھبیس ارب ڈالر اضافہ کیا ہم نے ایک سو بارہ ارب کا نون لیگ پاکستان کو چوبیس میں معاشیت بنا کر گئی تم سے تالیس میں نمبر پر لے گئے عمران خان حکومت میں مہنگائی میں پونے تین سو فیصد اضافہ ہوا ڈالر کی پرواز اوپر سے بھی اوپر روپے کو روند ڈالا انٹر بینک میں ڈالر مزید سات روپے سترہ پیسے مہنگا دو سو باسٹھ روپے ساٹھ پیسے پر پہنچ گیا اوپر مارکٹ میں ڈالر دو سو پینسٹھ روپے کی نئی بلند سطح کو چھو گیا ملکہ معیشت کچھ کیاں لے لگی ڈالر جانے کہاں رکے گا بے کابو ڈالر کے بعد سونا بھی گرت سے باہر قیمت ساتھ میں آسمان پر پہنچ گئی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سونا دو لاکھ کی حد پار کر گیا فیتولہ سونا سات ہزار روپے مہنگا ہو کر دو لاکھ دو ہزار پانچ سو روپے کا ہو گیا دس کرام سونا چھے ہزار روپے مہنگا ہو کر ایک لاکھ تہتر ہزار چھے سو دس روپے تک جا پہنچا دالیں بھی لگشری کلپ میں شامل ایک ہفتے میں ایک سو بیس روپے کلو تک مہنگی ہو گئیں مصور دو سو پندہ روپے دال چنا دو سو پچھس روپے دال مونگ دو سو پچاس روپے کلو ہو گئی ارہر کی دال چار سو روپے لال مصور دو سو چالیس روپے کلو ہفتہ وار مہنگائی کی شرعہ بتیس فیصد سے تجاوز درجہ دوم کا گھی اور آئل پندرہ روپے کلو مہنگا ہو گیا چاول تین سو پچاس روپے کلو تک جا پہنچے سرخ مرچ کیمیکلز کلینر شو پولش مچھر لوشن کی قیمتیں بھی بے قابو انشاءاللہ آئی ایم ایف سے اسی مہینے میں انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ موائدہ ہو جائے گا اور یہ مشکلات سے ہم باہر نکل آئیں گے پاکستان آج اس دورائے پہ کھڑا ہے جہاں پر ایک ایک پائی ہم بجانے کی کوشش کر رہے ہیں بلا موالگہ بھی کہنے کو تیار ہوں کہ ہمیں بہت مشکل حالات میں ہم ان مشکلات سے نکلیں گے آئی ایم ایف سے اسی ماں موہدہ ہوگا اور مشکلات سے نکلیں گے مزیراعظم شہباز شریف کی قوم کو ایک بار پھر تسلی کہتے ہیں پاکستان اس دہانے پر کھڑا ہے جہاں ایک ایک پائی بچا رہے ہیں سفر مشکل ضرور مگر نہ ممکن نہیں ہم کب تک دوسروں کے سہاروں پر چلیں گے انہوں نے پاکستان کا عمراندھان بڑا گرہ کر دی ہے اللہ تعالیٰ کا یہ طبے نازل ہوئے اس کا آزاب تم اب درب درب پھرو گے اللہ کے بجے درب درب پھرے گا یہ سڑکوں پہ پھرے گا یہی وہ کام جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیا اس کے ساتھ ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کا دور ملک و قوم کے لیے تباہکن ثابت ہوا انہوں نے پاکستان کو تباہ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی وفاقی وزیر آنہ تنویر حسین کہتے ہیں ہماری نو محاقی حکومت میں ملک کو مسلسل عدم استحکام کی طرف دھکیلا گیا لیکن وزیراعظم عوامی خدمت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں عمران خان کی بنی گالہ رہائشگاہ کی سیکیورٹی پر معمور خیبر پختون خواہ کے پچاس اہلکار واپس پھیجوا دیے گئے محکمہ داخلہ پنجاب نے بھی محکمہ داخلہ خیبر پختون خواہ کو مراسلہ لکھ دیا مراسلے میں کہا گیا کہ زمان پاک لاہور کی سیکیورٹی پر معمور اہلکار اور افسران واپس پھلا لیں سابق وزیراعظم کی رہائشگاہ کے لیے گزشتہ سال دس نویمبر کو پچاس افسران کو طلب کیا گیا تھا دالیں بھی لگجری کلپ میں شامل ایک ہفتے میں ایک سو بیس روپے کلو تک مہنگی ہو گئیں مسور دو سو پندہ روپے دال چنہ دو سو پچیس روپے دال مونگ دو سو پچاس روپے کلو ہو گئی ارہڑ کی دال چار سو روپے لال مسور دو سو چالیس روپے کلو ہفتہ وار مہنگائی کی شرعہ بتیس فیصد سے تجاوز درجہ دون کا گھی اور آئل پندرہ روپے کلو مہنگا ہو گیا چاول تین سو پچاس روپے کلو تک جا پہنچے سرخ مرچ کیمیکلز کلینر شو پولش مچھر لوشن کی قیمتیں بھی بے قابو انشاءاللہ آئی ایم ایف سے اسی مہینے میں انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ معایدہ ہو جائے گا اور یہ مشکلات سے ہم باہر نکل آئیں گے پاکستان آج اس دورائے پہ کھڑا ہے جہاں پر ایک ایک پائی ہم بچانے کی کوشش کر رہے ہیں بلا موالگا میں یہ کہنے کو تیار ہوں کہ ہمیں بہت مشکل حالات میں حکومت مدین ہم ان مشکلات سے نکلیں گے آئی ایم ایف سے اسی مہ معاہدہ ہوگا اور مشکلات سے نکلیں گے وزیراعظم شہباز شریف کی قوم کو ایک بار پھر تسلی کہتے ہیں پاکستان اس دہانے پر کھڑا ہے جہاں ایک ایک پائی بچا رہے ہیں سفر مشکل ضرور مگر نام ممکن نہیں ہم کب تک بوسروں کے سہاروں پر چلیں گے ہم نے پاکستان کا امراندھان بیڑا گرک کر دی ہے اللہ تعالیٰ کا یہ طبے نازل ہوئے اس کا آزاب تم اب درب درب پھروگے اللہ کے بارے درب درب پھرے گا یہ سڑکوں میں پھرے گا یہی وہ کام جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیا اس کے ساتھ ہو رہا ہے قانونی قدرت ہے جیسا کروگے جیسا بھروگی پی ٹی آئی کا دور ملک و قوم کے لیے تباہکن ثابت ہوا انہوں نے پاکستان کو تباہ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی وفاقی وزیر آنہ تنویر حسین کہتے ہیں ہماری نو محاقی حکومت میں ملک کو مسلسل ادم استحکام کی طرف دھکیلا گیا لیکن وزیراعظم عوامی خدمت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی رحمہ فواد چودری اڈیالا جیل منتقل طبی معاینہ بھی کیا گیا فواد چودری کو دیگر قیدیوں سے الگ رکھا گیا ہے اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے پولیس کی فواد چودری کا مزید ریمان دینے کی ترخواست مسترد کرتے ہوئے انہیں جوڈیشل ریمان پر جیل بھیج دیا تھا رہنما تحریک انصاف علی امین گنڈاپر نیپ کے ریڈار پر آ گئے نیپ خبر پاکتونکوہ نے علی امین گنڈاپر کے پورے خاندان کی جائدادوں کی تفصیلات طلب پھر لی وزیالہ پنجاب موسیٰ نقوی کی گورنر بلیگور رحمان سے ملاقات شفاف اور آزدانہ انتخابات کا انقاد یقینی بنانے پر تبادلے خیال موسیٰ نقوی نے کہا الیکشن کمیشن کے فریم ورک میں آئینی کردار ادا کریں گے امن و امان پہلی ترجیح ہے پولس کو فری ہینڈ دے دیا پی ٹی آئی کی خالی کردہ قومی اسملی کی تینتس مشستوں پر زمنی الیکشن کا شیڈیول جاری انتخابات سولہ مارچ کو ہوں گے امیدوار کا اگزات نامزدگی چھے سے آٹھ پروری تک جمع کرا سکیں گے امیدواروں کو انتخابی نشان تئیس پروری کو جاری کیے جائیں گے پی ڈی ایم کا تینتس حلقوں میں حصہ نہ لینے کا اعلان مزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کو ایک بار پھر دل میں تکلیف کراچی کے ساؤتھ سٹی اسپتال لائے گیا مزید دو سٹینٹس ڈال دیے گئے راکٹرز کا مکمل آرام کا مشورہ حالت خطرے سبا ہے منی لانڈرنگ کے سیفہ ایے نے جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے علی ترین کو کلین چٹتے دی جیڈیشل مجسٹریٹ نے مقدمہ خارج کرنے کی درخواست کا تحریری حکم جاری کر دیا تحریری حکم کے مطابق موجودہ کیس میں منی لانڈرنگ کے کوئی شباہد نہیں ملے مزیراعظم شہباز شریف نے گرین لائن ایکسپریس ٹرین سرویس کا ارتطاہ کر دیا ٹرین کی بوکیوں کے اندر جا کر موینہ کیا جدید سہولیات سے آراستہ گرین لائن اسلام آباد سے کراچی تک جائے گی راولپنڈی، چکلالا، لاہور، خانیوال، بھاولپور، روڈی، ہیدر آباد اور ڈرگ روڈ ریلویز اسٹیشنز پر رکھے کی دیربالہ میں پاک فوج کا کامیاب ریسکیو آپریشن بارکند میں برفت میں دبی چار لاشیں نکال لی گئیں مسلسل بیز گھنٹے کے آپریشن میں الخدمت فاؤنڈیشن نے بھی ساتھ دیا آپریشن کے دوران مشینری کی بجائے ہاتھوں سے برفٹائی گئے موسیقی